موسیقی ہماری ٹرگرíشن ہے کہ ہم جو پہلی انسٹارمنٹ دیتے وہ دس لاکھ دیتے اس میں سے آپ جو چیزیں خریدیں گے آپ ہمارے نمائندے کو تسبیق کروائیں گے کہ واقعی آپ نے دس لاکھ یہ چیزیں خرید دیئی ہے اس کے بعد ہماری اور دخل چیزیں بward 7 لاکھ کی اس میں بھی تی tirarمنٹوں کو تسبیق کروائیں گے کہ رہا ہے تو یہ جو رقم ہے پندرہ لاکھ جو ٹوٹل بن جائیں گے یہ بینک کو کس طرح واپس کرنے ہوں گے اور کیا آپ اس کی ٹرمز ان کنڈیشنز ہوں گی ٹرمز ان کنڈیشنز یہ ہوں گی کہ آپ نے پر منت پچیس ہزار روپے جو آپ کو لون دیا گیا اس کی ایک ہزار روپے آپ کو ہمیں ٹوٹل چھوٹل چھوٹل دینا پڑے گی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو م اللہ علیکم سلام کیا ہوگا ہے ٹرمز ان کنڈیشن مو percentages یہ کیا میں سن رہا ہوں میں تو جا رہا تھا اوپر اور میرے کھانوں میں آواز آی تو آپ جانتی نہیں ہیں سنوالے سے کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں نان بھئی معاملہ کچھ اس پیش ہے کہ ایک بھائی یہ جیسا کہ آپ کے سامنے آئے ہیں یہ آئے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے آپ کا سیٹ اپ کا اچھا ہے تو اس کو آپ ایکسپرڈ کیوں نہیں کر لیتے ہیں تو آپ ہم سے ہمارے بینک سے بزنس لون لے لیں مان بھائی ہم لون لینے والی بات تو چلیں سمجھ آتی ہے لیکن یہ جو چیز انہوں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آگیا ہوں یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسٹالمنٹ بنے گی آپ کی محلوبہ اس کے اوپر ایک ہزار روپے آپ سے اضافی لیں گے تو آپ کو اس چیز کہیں کہ یہ ایک ہزار روپے جو اضافی آپ ان کو دیں گے وہ کیا چیز ہے اتنان بھائی مجھے پتا تو ہے کہ جیسا کہ اللہ بات نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سود لینے والے کی اللہ سے بھی جنگ ہے اور آخری خاتم النبیین سے بھی جنگ ہے بے شک اور یہ بھائی آئے تھے اور انہوں نے جزٹ آکے لون کا کہا ہے اور کاروبار کو اور کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی محسوس ہوا کہ لون لینا چاہیے لیکن انسان بعض اوقات شیطان کے بھیکاوے میں آ جاتا ہے اور لالچ میں بھی آ جاتا ہے تو بہت اچھا کیا کہ آپ یہاں سے اوپر میں گئے آپ میری اصلاح کرنے کے لیے آگے بہت بہت شکریہ مصلاح اللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں بھائی یہ ہمارا فرض ہے ہم نے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے اور ایک دوسرے سے ہی سکنا ہے کہ یہ اللہ گرم ہے شویر آپ کو اس چیز کا پتہ تھا لیکن حقی طور پہ آپ اس چیز کو بھلا رہے تھے تو اب ماشاء اللہ آپ اس میں اس کو سمجھ گئے اور آپ نے ہمیں بھی سمجھا دیا کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے تو بس میرا مشورہ ہی ہے کہ اس چیز کو آگے نہ لے گی سکتا بھائی ایسا ہے کہ میں اپنے سر گناہ نہیں لینا چاہتا اور میں سود نہیں لے سکتا اس کے لیے آپ کو کلیر کٹ رجیکٹ کرتا ہوں اور بلکہ آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس سے خیال کریں یہ بلکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے جس طرح سے موروی صاحب نے کی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے مگر بینک کا کاروبار چلتا ہی اسی سے اگر ہم یہ کان نہیں کریں گے تو بینک چلیں گے ہی نہیں سارے بینک بند ہو جائیں گے اور ان کا مطلب کوئی کاروبار چل نہیں سکتا اس کے بارے میں ویسے پالیسیز اگر بنائی جائیں تو بینک اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں میرا آپ کو بھائیوں والا مشورہ ہے کہ آپ اپنے بینک کے آفیشل سے اور عملے سے ضرور بات کریں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا بیک اپ تلاش کرنا ہوگا اور انشاءاللہ مل جائے گا